بلکم بیک اور ریاستر صاحب کونسٹیوشنل کورٹ پہ حافظ صاحب کی رائے ہے اور اپنے آرٹیکل میں بھی ان کا آرٹیکل نے آج بڑا ایک کوئی سٹر کر دیا ہے وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس کونسٹیوشنل کورٹ کی نہیں ابھی سپریم کورٹ پہ ہے ابھی وہ دوسری کو دے دے گا اس میں کور سا پرابلم ہے وہ کہتے ہیں کہ کونسپٹ جو آپ کا سپریشن آف پاورز ہے اس سے کوئی بلکم کتئی طور پہ غلط ہے میں ہنڈر پرسنٹ اس سے ڈسیگری کرتا ہوں یہ ایک سیاسی عدالت بنانے جا رہے ہیں جس کے اپنیمنٹ سیاسی بندہ کرے گا وزیراعظم جس کے فیصلے سیاسی ہوں گے جو آپ سپریم کورٹ ہے سیاسی نہیں سیاسی ہے کنونی ہے دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے مطابق اپنیمنٹ ہونی چاہیے حافظ صاحب اگر آپ وزیراعظم کرتے ہیں تو یہ سپریشن آف جوڈیشلی کے پرنسیپل کے خلاف ہے یہ پرنسیپل آف انڈیپیٹر صاحب جوڈیشلی کے خلاف ہیں یہ انڈیپل اس ہے دنیا بھر کونسٹیوشن ہے ایک سیارہ کے اپنے تیارہ کے اپنے دنیا 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 کے اندر آپ مثالیں دیتے ہیں EUK کی یورپ کی پانچ سو سال ہم اسے ہم نے گلے نیپال سے ہم اس نیچے ہے بنگلہ دے سے ہم نیچے ہیں انڈیا سے ہم نہیں تھے کہاں دی نہیں ہوتی ان کی لیجسلیشن میل آف آئی ڈی پہ مبنی نہیں ہوتی ان کی لیجسلیشن پولیٹیکل سکر مبالک میں جو بنا ہوا ہے ان کی لیجسلیشن اور ان کے پالیٹیشن کا کنڈکٹ یہ نہیں ہوتا وہ انتہائی سکر مبالک میں جو کنسیٹی آف کنٹری وہ انتہائی آپ یوکے کی مثالیں دیکھیں کہ ہم نے مارگلہ روڈ بنائی یہ ہفتہ نہیں چلی وہ بیٹھ کی ہم سے وہ روڈ نہیں بنتی آپ یوکے اور یورپ ساتھ آپ نے ماروزی علاق باتے ہیں کہ بارہ گو کی پول آپ نے کتنے عرصے میں بنائی یہ کہتے ہیں آپ لیجسلیشن یوکے کے مقابلے اور یورپ کے مقابلے میں کرتے ہیں بیٹھ پیراگراف جو کہ کونسٹیشن کا کام کرتے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ جو کونسٹیشن لیٹیگیشن وہ یہ لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ it is an assault on our constitution compact is being clocked in the thin grab of اگرامی طوال اپلاد، ہی ہمارا قابل دیشنی موسیقی نظر دیشنی دلیشن تو چمہدہ جب کہ کچھوڑی ہے ساکتے والدین کو بہترین کی طریقہ اور fightندگی علیہ مجلوب جب اطافت بھی سوٹسوم مجھے ڈیسٹی کھانتے ہیں طرح کے مطالے ہیں صورت سوٹسوم و توولی ہیں سوٹسوم و جران حالی کرلی ہے کیسی منتونیAnyہ اور ایمائنے والاست کی طرف سوٹسوم جسٹ اپید پوری مگنی سامین کے لیے انیس سو سنتالی سے لے کے دو اور چوبیس تک کوئی ایک سال بتا دے کہ جب آپ یہ سمیتی ہو کہ انڈیپنڈنس آف جوڈیشری رہی ہے جی کوئی ایک بتا دے رہا ہے رہی ہے کب رہی ہے رہی ہے جب جب اس ملک میں فوج نے علیہ کو ازاد کام کرنے دیا ہے نہیں کوئی ایک سال تو بتا دے رہا نہیں ابھی دیکھتے ابھی بات یہ میں ذرا ترجمہ کرنا ہوں تو اٹھا میں ہوگا ہے جناب 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 کوئی ایک سال بتا دے چھتر سال پر اندر جو آپ نے لکھا ہے جو آپ نے لکھا ہے کوئی ایک سال بتا دے پاکستان کی دیشری جو ہے آپ انڈیپنڈنٹ تھی کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو اٹھارویں ترمیم کس نے کی تھی اٹھارویں اور انیسیویں ترمیم کس نے کی تھی بیسل صاحب آن دا کانٹری حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا جاہیےiembre ہوگا ہے پیوری ہے میں پ spraying کو ڈیٹھ کرے گا جو وہ Eco Fairy کارٹی اس کی وجہ ہو اگر فائز عیسیہ ‫و پہ لکھٹی ہوگا ہی ہے سکی صاحب تو اس کی وجہ ہے زمان و بچہ گارٹی کو ہوسیل بائم کس عریف راہی ہے یہ چانتے دیا کہ اس میں جو دنیا بر جو میرا جو میرا جو میرا جو آج تک لگے ہیں جو زرداری صاحب کا اور اپنا جو آج تک لگے ہیں جو آج تک لگے ہیں جی بلکل ہے اچھا جی بلکل ہے ہم سوری کہ اگر ماں پہ آپ جیسے اچھے نام نہیں آپ ایک بات کریں بات یہ کیا پاکستان کا پوائیٹمنٹ کا پوائیٹمنٹ کیا اسی جوڈیشن کمیشن نے اگر قاضی فائز جیسے صاحب جیسے جج لگائے جو کہ ہم سوری کہ انہوں نے لگائے تو اسی جج میں انہوں نے تصدق جلانی صاحب لگائے ناشر مرک صاحب بھی آئے کتنے بڑے نام آئے جتنے جو اپنا لاہور میں کتنے بڑے نام آئے گنوا ہے آپ کو گنوا رہا ہوں منصور علی شاہ جیسے صاحب جا جایا یا فریدی جیسے ایک کلین ہیڈڈ بندہ آیا اس کے بعد آپ بابر ستار جیسے بندہ آیا اپنا اسلام آباد کورٹ کے وہ چھے دلیت ججیز آئے جنہوں نے اپنے حق کے لئے آواز اٹھائی لاہور آئے کورٹ میں شاہد کریم جواد حسن اپنا اس کے لعویٰ اور مجھے بہت سارے نام جو ہیں اس وقت میں ٹائم کی شوفز کے وقت پشاور میں ابراہیم صاحب جیسا جا جایا بلوچستان میں کتنے اچھے جا جائے دیت جایا اور اچھے آنے چاہیے نا کیا بنید جیسے لیس نیمز کونٹروورشن نیمز کونٹروورشن یا ریاستہ صاحب ریاستہ صاحب بلوچستہ بلوچستان میں آپ کو پانچ پسچ ایسے تیجسے میں نے نام جو ہوا چلے چلے میں ریاستا صاحب کی پر سکتے ہیں لیکن ان کی انٹیگریٹی کے اوپر ان کے انٹرلیکسی کے اوپر ان کی قابلیت کے اوپر کسی قسم کی دور آئے ہیں تین سو بکلا ملک بھر سے وہ اس اوپن لیٹر کے تھوہ استدعہ کر رہے ہیں ان تمام ججز سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کہ وہ کسی بھی اس قسم کے کانسٹیوشنل کورٹ جس کو وہ پی سیو کورٹ قرار دے رہے ہیں بشمول آپ کے بھی اور پی سیو ججز ہوں گے اگر وہ ایک اوٹ اس میں لیں گے اور وہ ٹیک پارٹ ان تمام ججز سے ہائی کنسٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کا حلف لیا ہوا ہے اگر اس کے علاوہ اگر وہ بنتے تو اس پیرائے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا آپ نے اس کے تحت حلف لیا وہ آپ نے کوئی اور حلف نہیں لینا سر یہ اوپن لیٹر کتنا دواہو کر سکے گا ان ججز میں کیا ہوگا بارس کا تو ایک امپریشن یہ ہے کہ بارس جو ہے وہ حکومت اور وزیر قانون کو جو ہے وہ سائل کو ایک کامل پرسپشن پشاور ہائی کورٹ کے جو پریزیڈنٹ ہے میرے ساتھ ان کی بات وہ ہمارے سٹان سے اگری ہیں بلوچستان کے پریزیڈنٹ جو ہے ان سے میری گفتگوئی ہے سندھ ہائی کورٹ کے جو ریان عزیز ملک ان سے میری گفتگوئی ہے جو باقی کون سے رہ گیا ہے کوئی ایک آدھ ہائی کورٹ تو سب ہم ایک پیج پہ ہیں کیا کریں گے دیکھیں یہ خاتہ جو آپ نے کہا ہے نا اس کے ایک لنک ہے گوگل لنک ہے اس پہ بہت سارے وگلا اور بھی سائن کر رہے ہیں یہ اوپن لیٹر ہے یہ صرف لیٹر ہی نہیں ہے یہ ہم نے اپنی سوچ فکر اور وگلا کالے کورٹ پہننے والوں کا جو دل دماغ اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے سوچ ہے اس کی یہ کاسی کر رہا ہے یہ خاتہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے دیکھیں اگر ہم نے خاتہ لکھا ہے ہم نے اگر خاتہ لکھا ہے تو کچھ بھی اس کے لیے کرنا پڑے گا ہم کریں گے مومت ہوتی convention ہوتا ہے درنا ہوتا ہے اتجاج ہوتا ہے کچھ بھی ہوگا we will follow the contents of the letter and we will support in two cents letter and spirit right حافظہ final comments ideas یہ وکلا کہتے ہیں are not rooted in good faith کوئی meaningful debate نہیں کروائی جا رہی ہے it's an assault on a constitutional compact in the gap of arguments grounded in the supremacy of law major amendments ابھی آئی نہیں ابھی table تو ہوں گی اس کے اندر پچھلے 20 سال سے جتنے بھی lawyers ہیں یا جتنے بھی political parties ہیں ان کا ایک major اس کے اوپر ایک sense رہا ہے وہ constitutional court بھی رہا ہے اور وہ ججیز کی appointment کا ایک process بھی اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اب یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنی ساری چیزوں کو ٹیک کر لیا ہے personalities کے اندر تو جب ہم اس پہ کرتے ہیں تو پھر ہمارا principal stance چاہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ ہی اس وقت یہ ہو رہا ہے بھائی حافظہ you should be ویسے supportive of the fact کہ judicial independence کبھی بھی انڈرمائی نہیں ہوگی چاہیے میں دیکھیں علینا یہ بتائیں کہ کہ آگر پاکستان کے اندر اگر یہ constitutional court بنتی ہے تو اس سے کس طرح separation of power and by taking all the powers from supreme court دیکھیں نا آوازہ بھائی حافظہ 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 جو آج تک پاکستان کی judicial appointments ہوئی ہیں اس appointments کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی judiciary up to the mark سیاسی پرائیم نسٹر کرے گا ہے پہ پہلے آپ نے پرائیم نسٹر والا تجربہ کیا پہلے آپ کے بعد ہمیشن کمیشن ہے میں کہتا ہمیں اتنی میرٹ کی نا بھی ہو ریاستہ ایک سکر ہے یہ تینوں برانچز ایک دوسرے پہ چیک ان بالانس لگتے ہیں انڈر تو نہیں آگے اللہ سیاسی تینہ کوٹس ہیں وہ ساری کے ساری آپ کی پارلمینت کرتے ہیں وہ ساری کے پارلمینت کرتے ہیں دیکھیں احتجاج کرنا ہے یہ کارگومنٹ بلد کرنا جوڈیشل کمیشن وہ ایک بہترین اگر اس کے اندر کوئی نیت کا فارق ہے تو وہ ہو سکتا ہے لیکن سیاسی تیناتی ہوگی تو اگزیکٹیو کی انٹر فینس ہوگی انڈیپینڈنٹ شایف جوڈیشلی علینا یہ ہے کہ ایک آگومنٹ آیا کہ یہ پوائنٹمنٹ ہے دنیا میں جتنی کانسٹیوشنل کورٹس ہیں وہ پارلمنٹ کرتی ہے ستر ممالک کے اندر ایک سو ستاس سی کے سے سیرل ویس کے لیے اتنی بڑی عدالت بنائی جاری ہے ایک سو ستاسی کے لیے ساؤت افریقہ اس کے اندر شامل ہے یورپین پورٹ آف جسٹس جس میں یوکے خود ہے اس کے اندر ایک سیکنڈ اگر چھبیس لاک پورے پاکستان میں کیسز دوست کے لیے جوڈیشل رفاہم کہا ہے جانی چاہیے پجاب کے لیے ایک سیکنڈ پجاب سے اندر پچیس لاک اگر ہے سات سے آٹھ لاک ہے تو اس کے لیے کیونہ اسلامباد میں سولہ زار پانچ اس کے لیے ایک سو ستاسی کیسز کے لیے کوڈ بنائی جاری ہے یہ دوڑی شکر فاہم کسی جگہ شروع تو ہلینے دیں بہت شکریہ سر ایک دیبیٹ کے ساتھ سیویل سوسائیٹی ایوری سٹیکھولڈر ایوری سٹیکھولڈر جو جسٹس سسٹم ہے اس کی میجر سجری کی ضرورت ہے سر جسٹس سجری کی ضرورت ہے ضرورت نہیں سر with a meaningful ڈیبیٹ سیویل سوسائیٹی کمام سٹیکھولڈر سر ابھی تو ہمیں یہ تاثر ہے مساوضہ ہی کسی کے خواہد کو اپن کرتی مساوضہ کونک ہے میرے بھائی ہیں چلے چلے I have to close but thank you thank you حافظ صاحب حافظ صاحب بہت شکریہ جوئی 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 شکریہ 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 شکریہ